بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صدس کزین انوی لوگ میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قصر ہاں کو بسیح رکھے آباد رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مطن کباب بریانی کی ریسپی تو چلتے ہیں ریسپی کدر سب سے پہلے میں نے یہ کڑا ہی لی ہے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالا ہے کوکنگ آئل میں نے 225 گرام ڈالا ہے ایک کلو چاولوں کی ریسپی دے رہی ہوں میں تو اس کے مطابق یہ آئل بلکل پرفیکٹ ہے فلیم آن کر دی ہے جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم پیاز جال کر فرائی کریں گے چار عدد پیاز لیے تھے میڈیم سائز کے ان کو سلائس کٹ کر لیا اگر پیاز ہم تھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں فرائی ہونے میں اس کے پہلے اگر آئل گرم کر لیا جائے تو پیاز بہت زیادہ فرائی ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہوا براؤن کلر کے ہو گئے تو ان کو ہم نکال لیں گے فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اور تمام پیاز ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ایک کپ دہی لیا ہے اس کو میں نے جھت کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر فرائی کیا پیاز ڈالیں گے اور کچھ پیاز ہم نے بچا لیے ہیں وہ گارنش میں کام آئیں گے چار ادھر تمامٹر لیں گے ہم کے سیڈز سموک کر لیں گے اور ان چاروں کو ہم نے واش کر کر کٹ کر اس کے اندر ڈال دیا اور اس کی اچھی سی پیسٹ تیار کر لیں گے پیسٹ بناتے وقت ہم نے اس میں پانی ایڈننگ کیا رہی کے ساتھ اور تمامٹروں کے پانی کے ساتھ بہت اچھا فائن پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب اسی کڑائی میں جس میں ہم نے پیاز فرائی کیا تھا اس کے اندر ثابت مسالے ڈالیں گے دو عدد تیز پتہ ہے پندرہ عدد ثابت کالی مرچے ہیں ایک بادیان کا پھول ہے اور لونگ ہیں آٹھ سے دس عدد اب ان تمام مسالوں کو تھرڈی سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ جیسے ہی ان مسالوں سے خوشبو آنے لگے اس کے اندر ہم پیسٹ دال دیں گے مسالے فرائی ہو گئے ہیں اب تمام پیسٹ کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کی پانچ منٹ بنائی کریں گے آئل سیکرڈ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم تمام مسالے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لال مش پاودر ایک ٹیبل سپون سوکھا دنیا ایک ٹی سپون سفیز زیرا گرم مسالہ ایک ٹی سپون لیول نمک حسبیزائی کا ہاف ٹی سپون حلدی پاودر سوکھا دنیا اور سفیز زیرا ہم نے بھون کر کوٹا ہوا ہے اس سے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے آپ چاہیے دوسر کو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں مکس کریں گے اچھی طرح سے اب اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اگرہ پوٹا ہوا اس کے اندر ہلی مرچے میں ہے ایک ٹی سپون لیسن پیسٹ جیسی اگرہ کمارا ملٹ ہوا کیونکہ یہ فروزن تھا آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں اگر اگر ہے وہ ڈال دیں اب اس کے اندر ڈالیں گے چار ٹیبل سپون دہی دو چھٹکی اس کے اندر میں نے سٹرک ایسٹ ڈالا ہے اس سے بریانی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے کیونکہ جب ہم بریانی مسالہ بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ ضرور جاتا ہے تو یہ مٹن کے کباب ہیں جو ہم نے بنا کر فریز کیے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور ہلکی ہاسی اس کو مکس کریں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہرادانیاں جو ہم نے کاٹ کر دھوکے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا بدینہ ڈالیں گے اس کو بھی ان اچھی طرح سے دھوکے رکھا ہوا تھا اور اس کو کاٹ کے ڈالا ہے ہم نے پتیاں پوری نہیں ڈالی تو ہلکی ہاسی اس کو ایک بار پھر مکس کریں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ پانی اور دس منٹ کے لیے کور کر کے اس کو پکائیں گے فلیم کو ہم نے تھوڑا کم کر دیا ہے اور دس منٹ کے بعد الحمدللہ جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور گریوی ہماری بڑی اچھی زی بن گئی ہے اب جو کباب ہیں وہ علیدہ پلیٹ میں نکال لیں گے اور مسالے کو علیدہ کر لیں گے اب ہم نے سٹیل کے دیکھ سے میں پانی ڈالا ہے تین ادر تیز پتہ ہیں دو ادر دارچینی کے ٹکڑے ایک بادیان کا پور چار ادر سبز الائچیاں اور نمک چاولوں کے مطابق ڈالیں گے جب ہم چاول بوائل کرتے ہیں تو نمک جتنا ہم ریگلر ڈالتے ہیں اسے ڈبل کونٹری میں ڈالتا ہے تو نمک ڈال کر ہم اس کو بوائل کریں گے پھر اس کے اندر چاول ڈال دی ہیں چاول ہم نے 80% در گلانے ہیں کیونکہ باقی دمیں ٹھیک ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب اس کو ہم سٹین کر لیتے ہیں اب جس کڑائی میں ہم نے بریانی مسالہ بنایا تھا وہ مسالہ تمام کٹوری بھی نکال لیتے ہیں اور اسی کڑائی میں ہم چاولوں کو دھم دیں گے سب سے پہلے ہم چاولوں کی ایک تیہ لگائیں گے اب اس کو برابر کر دیں گے اور اس کے اوپر بریانی مسالہ ڈالیں گے آپ فرس لیئر کے اوپر بھی دھنیا پودینہ اور پوٹ کل اور وغیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں سب سے آخر میں ڈالوں گی اب یہ دوسری تیہ لگائیں گے اور تھوڑے سی چاول پھر بچا لیں گے اس کے اوپر مسالہ ڈالنے کے بعد جو آخری لیئر لگائیں گے اس کے پر ہم کباب رکھ دیں گے اور ساتھ ہی دھنیا پودینہ اور فرائیڈ آنین رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں فوڈ کل اور ڈالیں گے تاکہ بریانی کا اصل ڈرنک سامنے آسکے اور اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو دھم پر رکھ دیں گے الحمدللہ مٹن کباب بریانی مریبن کے ریڈی ہوگی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا مستقبل میں رہیں ہم ساتھ ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ